اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں روز نیوز اور میں ہوں لیلہ شاہ نظر ڈالیں گے ہیڈلائنز پر بلوچستان کا بجٹ پیش کر دیا کیا 3220 نئی آسامیہ خصوصی انصداد دہشتگردی فورس کا قیام بلوچستان ایڈوکیشن فنڈ کو 6 عرب روپے امن و آمان کے لیے 30 عرب ترقیاتی اخراجات کے لیے بھی کچھ عرب روپے سے زائد رقم مختص بھارتی کرکیٹرز زمباوے میں لڑکی سے زیادی کرنے کے جرم میں گرفتار متاثرہ لڑکی کو نشاہ اور دوا پلائی گئی معاملہ دبانے کے لیے بھارتی سفیر کی دوڑیں اخبار کا دعوی بھارتی دفتر خاجہ نے الزام مسترد کیا بھارتی وزیر خاجہ جے شنکر کا خفیہ دورہ چین کا انکشاف نیوکلئر سپلائر گروپ کا ممبر بننے کے لیے مدد مانگ لی مشیر اطلاع سیند مولا بکس چانڈیو کہتے ہیں ڈاکٹر آسم کا ویڈیو بیان کے اس پر اثر انداز ہو سکتا ہے ذمہ دار چہدری نصار ہیں بیان کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے فادرز ڈے پر وزیر آزم نواز شریف وزیر آلہ شہباز شریف اور بلاول بھٹو کی اپنے اپنے والد کو مبارک بات نواز شریف کہتے ہیں آج والدین کی قربانیوں کو یادگار بنانے کا دن ہے بلاول کا کہنا ہے آصف زرداری نے گیارہ سال جیل کاٹی لیکن ہار نہ مانی وفا کی وزیر خواجہ ساد رفی کہتے ہیں عمران خان کے ایک اپی میں پولیو اور چوے ختم کریں سابق صدر آصف علی زرداری دور اندیش انسان ہیں تحریک انصاف کا کہنا ہے حکومت اپنی ڈوبتی کشتی بچانا چاہتی ہے مسلم لیک کاف کے چودری پرویز الہی کہتے ہیں ارکان الیکشن کمیشن کے نام سیلیکشن سے پہلے تشغیر ہونے چاہیے کسی کو مکمکہ کی سیاست نہیں کرنے دیں گے خدشہ ہے کہ آنے والے الیکشن متنازے ہوں گے وقار یونس کہتے ہیں محمد آمیر سے زیادہ امیدیں وابستہ کر کے ان پر دباؤ نہیں ڈالنا چاہیے دورہ انگلینڈ میں گرین شرٹس چار ٹیسٹ پانچ بندے اور ایک ٹی ٹونجی کھیلے گی کراچی میں شدید بارش ہو سکتی ہے تیاری کر لو محکمہ موسمیات کا اعلان کراچی انتظامیہ ٹس سے مسنا ہوئی شہر بھر کے نالے صاف نہ کیے جا سکے بڑا سیلا بھی متوقع آج پنجاب کے بالائی علاقوں اور آزاد کشمیر میں بارش متوقع ہیڈلائنز آپ نے جانی روس نیوز سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے روس نیوز